عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم تو میرے یوٹیوب چینل نیچرل ٹپس دوستو نیچرل ٹپس میں آپ کو خوش آمدید ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوٹیوب سے شہرت پانے والے شیف مبشر صدیق تنازہ کا شکار ہو گئے کھانا بنانے اور کچن میں وقت گزارنے کو اکثر ہی خواتین سے منصوب کیا جاتا ہے لیکن ایک پاکستانی شہری نے اسی کچن کی وجہ سے یوٹیوب پر خاصی مقبولیت حاصل کر لی خاندان کی صدیوں پرانی تراکیب کے استعمال سے کھانا بنا کر پاکستانی شہری نے یوٹیوب پر کچھ ہی عرصہ میں پانچ لاکھ سبسکرائبرز حاصل کر لیے تھے سوشل میڈیا پر انہی دلچسپ ویڈیوز سے شہرت پانے والے سٹار اکثر اوقات تنازہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی سیال کورٹ سے تعلق رکھنے والے نام بر شیف مبشر صدیق کے ساتھ ہوا تفصیلات کے مطابق مبشر صدیق یوٹیوب پر ویلیج فوڈ سیکریٹس کے نام سے اپنا چینل چلا رہے ہیں جہاں وہ پکوان تیار کرنے کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں مبشر صدیق اس وقت تنازہ کا شکار ہوئے جب گاؤں میں آنے والے چند لوگوں نے خود کو ان کا مہمان ظاہر کرتے ہوئے سکول جانے والی لڑکیوں اور ٹیچرز کی بغیر اجازت ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر شیئر کر دی اپنے چینل پر شیئر کردہ ویڈیو میں مبشر صدیق نے بتایا کہ ان لوگوں کی اس حرکت کے باعث گاؤں میں انہیں اور ان کے خاندان شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ویڈیو میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان لڑکوں کی اس حرکت کے باعث اب گاؤں میں کیمرہ لانے پر پابندی آیت کی جا چکی ہے جبکہ اگر کوئی بھی کیمرہ سے ویڈیو بنائے بناتا ہوا نظر آئے تو گاؤں والے اسے خود سزا دیں گے مبشر صدیق کا اپنی ویڈیو میں یہ بھی کہنا تھا کہ ایک خاتون نے بھی گاؤں کی لڑکیوں کی ویڈیوز یوٹیوب پر شیئر کی جس کے باعث پنجاب میں انہیں ندامت کا پنچایت میں انہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے یہ ویڈیو بنانے والی خاتون سے بھی درخواست کی کہ وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں مبشر صدیق نے ویڈیو میں مزید کہا واضح رہے کہ تیتیس سالہ مبشر صدیق یوٹیوب پر کھانوں کی تراقیب کا ایک چینل چلاتا ہے جس میں وہ اپنے خاندان کی سیکرٹ تراقیب بنا کر لوگوں کی توجہ حاصل کرتا ہے موسیقی